بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اچھا پوچھا ہے آپ نے اگر غلطی سے کفریہ کلمہ کہا اور اس کو کسی نے بتایا کہ اس کے وجہ سے آپ خارج اسلام ہو گئے مرتب ہو گئے اور اس نے رجوع کر لیا تو اس کے کوئی عامال برباد نہیں ہوئے اور چانتے ہوئے کفر کیا ہے چانتے ہوئے اور وہ کفر اگر کفر کلامی ہے کفر کی دو قسمیں ہیں کفر کلامی اور کفر فقہی تو کفر کلامی کا مطلب یہ ہوتا اس کو اچھے سے سمجھ لیں مختصر میں بتا دے رہا ہوں میں تفصیل تو بہت زیادہ ہے اس کی کفر کلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف سے معنی متعاین ہو جائے کہ یہ کفر ہے اس میں کوئی بھی ہلکے سے ہلکا شبہ بھی کفر سے بچنے کا نہیں ہے جیسے چار والا مائے دیوبن کا کفر خلیل احمد انبیٹوی رشید احمد گنگوہی خاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی ان کا کفر کفر کلامی ہے جانتے ہوئے اگر کفر کلامی کیا تو حکم ہے کہ وہ فقط حج کا یعادہ کرے گا فقط حج کو لوٹائیں گا حج کو لوٹانا پڑے گا اور بقیان جو عبادات ہے اس کی نماز وغیرہ زکاة وغیرہ تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور کفر فقہی ہے تو کفر فقہی میں پھر کچھ بھی لوٹانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے نہ حج ویسے تو کفر کلامی میں صرف اور صرف حج لوٹانے کی ضرورت ہے نماز اور زکاة وغیرہ کا یعادہ نہیں ہے لیکن اگر کفر فقہی واقع ہو گیا اس سے تو پھر اسے حج بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کفر جانتے ہوئے کرنا یا لاعلمی میں کیا اور پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ کفر ہے اور وہ عڑا رہا تب بھی اس کا وہی حکم ہے اگر وہ کفر کلامی تھا وہ حج کا یعادہ کرے گا اور اگر کفر فقہی تھا وہ حج کا بھی یعادہ نہیں ہے